السلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ جی سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک ٹھاک ہیں تو یہ ہماری نا سنڈے کی روٹین ہے اور بس حضمان صاحب ہم پھلوہ پوری لے آئے تھے تو بس ہم نے اس کا ناشتہ کیا اور پھر اس کے بعد جی ہم لوگ نکل پڑے ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں ہم لوگ جا رہے ہیں جی اوون لینے کے لیے ہم لوگوں نے آئل ایکس پہ ایڈ دیکھا تھا اوون کا کافی ٹائم سے میں لینہ چاہ رہی تھی اوون نا تو بس لیا نہیں تھا کیونکہ میں پاس اوون نہیں تھا مایکروویف تو ہے لیکن اوون نہیں تھا میرے پاس تو مجھے کوکنگ کا اور بیکنگ کا بہت چھوک ہے نا تو بس پھر میں نے کہا چلو یہ ہمیں پسند آیا تو پھر ہم نے کہا چلو لے لیتے ہیں تو بس پھر جب ہم ان کے گھر پہنچے میچنگ ایک رکھ لی تھی ہم نے سندے کے دن کی تو ٹائم سیٹ کر لیا تھا پھر وہاں پہنچے انہوں نے ہمیں ایڈریس فگیرا سمجھا دیا تھا ہم ان کے گھر پہنچ گئے تو ان کے گھر والوں نے مطلب بہت اچھے سے ہمیں جو ہے ویلکم کیا تو بہت اچھا لگا ان سے مل کر ایسا لگا ہی نہیں کہ ہم لوگ فرس ٹائم مل رہے ہیں تو پھر خیر ان کی وائف نے جو ہے بہت اچھے طریقے سے جو ہے آون جو ہے آن کر کے ہمیں مجھے بتایا سب کچھ جو ہے نا سمجھایا انہوں نے تو خیر جی مطلب مطمئن کیا انہوں نے ہمیں تو خیر ہم لوگ جو ہے اب آون لے کر واپس گھر کی طرف جا رہے ہیں تو خیر جی آج میری جو ہے نا یہ خواہش پوری ہو گئی ویسے تو اللہ تعالی میری ہر خواہش پوری کرتا ہے تو بس ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے نا تو میرے خیال میں آج جو تھا نا آون کا ٹائم تھا تو ویسے میں تقریبا نا ڈیر دو سال سے میں تھی مطلب نا میں نے حضبن صاحب سے بولا تھا کہ مجھے نا آون لے نا ہے تو بس پھر جو ہے نا آج فائنلی جو ہے ہم آون لے کر آ گئے ہیں اور میں آپ کو دکھاؤں گی اس کو نا نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی میں تو بس جب آئے ہم گھر پر تو کام بھی ہو رہا تھا کچھ باہر نا جو ہم نے ماربل ڈائلز لگوائے تھے نا اس کی پالش کا کام جو تھانا وہ سٹارٹ ہوا تھا تو بس پھر تھوڑی سی دیر ہم لوگ رکے اور تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ہمیں لگ رہی تھی بھوک کیونکہ گھر میں جو تھانا چکن وغیرہ بلکل ختم تھا وہ بھی نہیں تھا بیف بھی نہیں تھا کچھ بھی مطلب گوش وغیرہ سب جو تھانا ختم تھا تو بس پھر میں اور حضبن جو تھنا چلے گئے تھے یہ چکن وغیرہ لینے تو حضبن نے کہا چلاؤ چلتے ہم دونوں نیکر آتے ہیں سمان تو پھر ہم برگر بھی لیتے ہوئے آگئے تھے نا تو پھر ہم نے جو ہے یہ ہے کہ برگر کھائے آ کر پہلے چائے پی تھوڑا سا جو ہے ہم نے آرام کیا پھر اس کے بعد میں آئی کچھن میں چکن وغیرہ واش کر کے اس کے جو تھے میں نے بیکٹس بنا دیئے تھے اور بس پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اب کھانا بنا رہی ہوں تو یہاں میں بنا رہی ہوں جی ملائی ہنٹی آپ کہنے سے تو پیاز جو تھی وہ میں نے پیس لی تھی اس کو میں نے بلکل جو ہے نا اچھی طرح سے بھونا آئل میں اس کا کلر چینج ہونے تک پھر لسن ادھرک کا پیسٹ شامل کر دیا تھا اور اس کے بعد پھر میں نے چکن شامل کیا جب چکن کا کلر چینج ہو گیا تو پھر میں نے جو ہے نا ٹیمارٹر پیس کر وہ بھی اس میں شامل کر دیئے پھر جو ہے مسالوں میں میں نے نمک میرچ حلدی زیرہ اور پیسہ ہوا جو ہے دھنیا وہ شامل کیا میں نے تو بھر جی یہ سارے مسالے شامل کر کے تو تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور اس کو رکھ دوں گی اب پکنے کے لئے میں گلنے کے لئے اور جب یہ گل جائے گا اس کا تھوڑا پانی بھی ڈرائے ہو جائے گا تو پھر میں اس میں کریم شامل کر دوں گی تقریباً دھائی سے دھائی ٹی سپون نہیں ٹی سپون نہیں دھائی ٹی بل سپون تقریباً نکل آئے تھے اس میں سے کریم کے پیکٹ میں سے تو بس پھر یہ میں نے ایڈ کر کے تو اچھے طرح سے مکس کیا اور اس پہ میں پھر ادھ رکھ اور ہری مچے شامل کر کے تو اس کو دم پہ رکھ دوں گی تو اس میں مجھے کسوری میتھی ایڈ کرنی تھی لیکن جب میں نے اس کا پیکٹ نکالا تو وہ جو تھی جوڑی جوڑی سی ہو رہی تھی جیسے جال جال سا جاتا ہے موسم کی وجہ سے تو پھر میں نے وہ ایڈ ہی نہیں کی میں نے کہا نہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا پھر ٹیسٹ خراب ہو جائے تو ونہ وہ اس میں تھوڑی سی مجھے ایڈ کرنی تھی تو اس سے بڑا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے تو جی یہاں پر بس یہ ریڈی ہو گئی ہے اور اور جہاں تک میں نے اوون کا ہے بتایا آپ کو تو اوون جو ہے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ دکھاؤں گی ٹھیک ہے جی پوری مطلب اس کی انبوکسنگ کی ویڈیو جو ہے نا وہ میں بناوں گی اور وہ پھر آپ کو میں دکھاؤں گی ابھی ہم نے ایسی لاکہ اس کو رکھ دیا ہے تو انشاءاللہ پھر میں ابھی ویڈیو بناوں گی تو دکھاؤں گی ٹھیک ہے جی تو جی یہ تھی ہماری سنڈے کی روٹین لیکن آپ نے ابھی کہیں نہیں جانا ہے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں باہر کا لگ جو کام ہو رہا تھا نا فلور پولیش کا تو وہ میں اب بھی آپ کو دکھاتی ہوں اور یہاں پر یہ چکن کے پیکٹس اس طرح میں نے بنا کر رکھ دیا تھے اور یہ کلپ جب کا تھا جب میں نے کھانا بنانا تھا تو جو باؤل میں چکن تھا نا وہ میں نے پکانا تھا اور باقی جو پیکٹس ہیں نا وہ میں نے بنا کے جو فریزر میں رکھ دیا تھے اچھا یہ کلپ میں نے اینڈ میں بلکل ایٹ کیا ہے یہ مجھے اس وقت ایٹ کرنا تھا تو خیر جی یہاں پر یہ دیکھیں یہ پولیش کا کام چل رہا تھا اور بس یہ ہونے والا ہے بلکل مطلب ہتم ہونے والا ہے تو یہ شام کے ٹائم میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہوں اور اس کے بعد جو ہے نا رات کا جو مطلب یہ فائنل جب ہو جائے گا تو میں رات کا لوگ دکھاؤں گی یہ دیکھیں یہ رات کا ٹائم ہے اور اس طرح سے یہ کام ہو گیا تھا تو بس جی پھر ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ